اسلام علیکم دیسے حبیبر احمان میں اگر آپ کے پاس کوئی مکان ہے یا آپ کی کوئی دکان ہے اس کو آپ رینٹ میں دینا چاہتے ہیں تو آپ کو کون کون سی احتیاطی تدہ بھی اختیار کرنی چاہیے ادروائز آپ کے مکان کے اوپر نہ صرف قبضہ ہو جائے گا بلکہ وہ آدمی آپ کو کبھی کرایا بھی نہیں دے گا اور آپ پاکستان کے مطلب اگر آپ بدالتوں میں جاتے ہیں تو ظاہرہ کیسز پھر دست سال پدر پدر سال چلتے ہیں اور بعض کا تو اس سے بھی زیادہ عرصہ چلتے ہیں تو پھر آپ کا مکان آپ کے حاصل نکل جائے گا ان چیزوں کو آپ اگر طریقے سے چلیں گے لے کے تو دین آپ کو فیوچر میں پریشانی نہیں ہوگی اگر آپ ظاہرہ مال کے مکان ہیں آپ نے مکان بڑی ساری زندگی کی جمع پہنچی لگا کے مکان بنایا ہے اور اب آپ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو حالات پاکستان میں چل رہے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے آپ چاہتے ہیں آپ کا کوئی پورچن ہے گھر کا جس کو آپ رینٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں دو کمرے ہیں چار کمرے ہیں یا ایک پورا پورچن ہے جس کو آپ رینٹ میں دینا چاہتے ہیں تو اس سے رینٹ پہ دینے سے پہلے کیا کیا احتیاطی تدابیر آپ کرنے پڑے گی اس ویڈیو کے لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ ضروری شیئر کریں جن لوگ نے چینل پہ بھی تک سبسکرائب بھی کیا سبسکرائب کریں ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ what are the precautions before giving a house on rent سب سے پہلا یہ آپ نے دیکھنا ہے آپ مختلف ویب سیٹس پہ جائیں جیسے zmean.com ہے اس پہ جا کے آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ایریا ہے اس میں آپ کا گھر مثال کے طور پر دس ور لیا گھر ہے یا پانچ ور لیا گھر ہے تو پانچ ور لے کا جو گھر ڈبل سٹوری ہوتا ہے اس کا رینٹ کتنا ہوتا ہے اور ایک پورشن کا رینٹ کتنا ہوتا ہے آپ کو zmean.com پہ اور مختلف ویب سیٹس کے اوپر پتہ چل دے گا کہ اس پر prevailing rate کیا ہے رینٹ کا رینٹ کا رینٹ فرق تھوڑا بہت ہو سکتا ہے وہ اس طرح سے جو نیا گھر بنا ہوتا ہے جس کے ابھی نئے نئے والوے پر لگے ہیں نیا کموڈ نیا بیسن نیا باتھروم فٹنگ نیا وڈ برک ہوا ہوا ہے تو اس کا رینٹ مثال کے طور پر ایک پورشن کا ہوتا ہے پچاس ہزار پیا تو اگر پرانا گھر ہوگا تو اس کا رینٹ پچاس کی مجھے چالیس ہزار ہوگا کیونکہ اس کے اندر فرس کے ٹائلز نہیں لگی ہوں گی اس کے اندر پرانی چپس لگی ہوگی یا اس کے وڈ برک بھی پرانا ہوگا یا سارا باتھروم فٹنگز بھی پرانی ہوگی تو اس وجہ سے اس کا رینٹ کام ہوگا ایک تو یہ چیز آپ نے دیکھ رہی ہے دوسری چیز آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ رینٹ ہمیشہ کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم اماؤنٹ کے پر دیں آپ نے کم رینٹ کے اوپر کبھی بھی اپنا مکان نہیں دینا اس کی وجہ جاتی ہے جب کم رینٹ کے اوپر آپ مکان دیتے ہیں تو مکان وہ قرائدار کو کہیں اور پھر آپشن نہیں ملتی تو وہ آپ کا مکان پھر کبھی بھی کھالی نہیں کرتا وہ ہمیشہ کے لیے قابض ہو جاتا ہے وہ پھر جا کے عدالت سے جا کے سٹے بھی لے کے آسکتا ہے آپ کے خلاف وہ ظاہرہ اتنی فیصے ہیں اسے ہی پیہ کرنی پڑے گی آپ نے کیا احتیاطیں کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے جو گھر ہے اس کا ایگریمنٹ اس طریقے سے اس کا کرنا ہے کہ ایگریمنٹ کے اندر تمام شرائط لکھ رہی ہے آپ نے جیسے پہلی شرط ہے کہ سب لیٹ نہیں ہو کر سکتا آگے کسی اور کو قرائے پہ نہیں دے سکتا آپ سے فضل کیا پچاس سار قرائے پہ لیتا ہے تو آگے یہ نہیں ہے کہ آگے ساٹھ سار قرائے پہ کسی اور بندے کو دے نہیں وہ اسی کو جس کو آپ رینٹ پہ دے رہے ہیں اسی کا ہوگا پھر آپ نے ایگریمنٹ کو ریجسٹر بھی کروانا ہوتا ہے رینٹ کٹرولر کے پاس جا کے آپ نے ریجسٹرار کے پاس ریجسٹر کروانا ہوتا ہے تیسرے نمبر میں آپ نے پنجاب میں یا سندھ میں اگر آپ رہتے ہیں پاکستان میں اسلام آبال میں رہتے ہیں تو ان شہروں میں پولیس سٹیشن میں جا کے آپ نے وہاں بھی دراج کروانا ہوتا ہے آج کل تو آن لائن بھی سسٹم شروع ہو گیا کہ آن لائن بھی آپ اس کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں رینٹ ایگریمنٹ ہو اب رینٹ ایگریمنٹ میں کون کوئی چیزیں لکھوانا ہوتا ہے اس میں آپ نے لکھوانا ہے کہ وہ سبلنٹ نہیں کر سکتا وہ بجلی کے بل برمت دے گا جیسے ہی بجلی کا بل آئے گا اس کے دو یا تین دن کے اندر اندر وہ پے کرے گا اگر وہ پے نہیں کرتا تو آپ اس میں یہ بھی لکھوانا ہے کہ آپ پھر اگر میٹر کٹ جاتا ہے تو آپ دوبارہ میٹر نہیں لکھوانا گے دیں گے اور آپ وابدہ والوں سے بات کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ اس کا میٹر کٹ دیں اگر اگر اس نے سیکیورٹی جمع کروا ہے یہ پچاس سزار رپیہ یہ ایک لاکھ رپیہ اور بلی اس کا لاکھ لاکھ رپیہ مینے کا آرہا دو تین مینے تک وہ بل نہیں پے کرتا تو آپ کو تو لاکھ رپیہ صرف بجلی کے بل میں ہی نقصان ہو جائے گا یہ آپ نے لکھ رہا ہے کہ بجلی کا بل وہ بروقت دے گا اگر نہیں دے گا یا تو مکار خالی کرے گا یا اس کا بیٹر کٹ دیا جائے گا پانی کا بل وہ بروقت دے گا پھر اس کے پر جتے ٹیکسز بنتے ہیں یا جو کچھ بھی اس کے میٹینس چارجز ہیں وہ بھی وہ قرائدار ہی بے کرے گا ایفرینٹ ٹیکریمنٹ میں آپ نے ایک اور چیز لکھوانی ہے وہ یہ لکھوانی ہے ان کیس وہ آدمی مکان کو خالی نہیں کرتا گیارہ مینے کے بعد تو وہ ظاہرہ پھر آپ کو کورٹ میں جانے پڑے گا کورٹ کی جتنی بھی فیس لگے گی وکیل کی فیس اور عدالت کی فیس پلس اس کے اوپر آپ جرمانہ بھی ڈالیں آپ کہیں جی جیسے ایک وکیل صاحب کا میں نے ایک ویڈیو دیکھا یوٹیوب کو پر انہوں نے فرمایا انہوں نے بڑی اچھی سیجیسن دی انہوں نے کہا جی آپ اس میں ایگریمنٹ میں لکھوائیں کہ وہ آدمی اگر قرائدار خالی نہیں کرتا تو وہ ٹین پرسنٹ قرائدار ایکسٹر نہیں دے گا بلکہ وہ جرمانہ بھی دے گا جو کہ فور ٹائنز ہوگا یعنی اس وقت آپ کا قرائدار پچاس دار ہے تو وہ دو لاکھر میں مینے کے ساتھ سے جرمانہ بھی پی کرے گا جتنی دیر تک ادارت کا کیس چلتا ہے فرض کیا ہے ادارت کا کیس چلتا ہے اگلے پانچ سال تک تو پانچ سال میں اگر اس کا مینے کا کرایا پچاس دار تھا تو وہ دو لاکھ کے ساتھ سے ہر مینے کا وہ ادارت میں پی کرے گا جتنی دیر تک کیس چلتا رہے گا وہ ادارت کے اندرے چار گناہ کرایا پی کرتا جائے